اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہینہ زلحج کا مہینہ ہے اور اس زلحج کے مہینے میں ہم سب سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کرتے ہیں اچھا پیارے بچوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے وہ زلحج کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر دو بڑی چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں ایک ساری دنیا سے لوگ جمع ہو کر حج بیت اللہ کا ادا کرتے ہیں اور وہاں تمام مناسق ادا کرتے ہیں اور دوسری طرف پوری دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں پر قربانی کی جاتی ہے اور یہ جو قربانی ہے نا بیٹا یہ سنت ابراہیمی ہے سنت ابراہیم کے مطلب سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے خلیل اللہ کا لقب دیا اللہ نے اور آپ کو پتا ہے انہیں خلیل اللہ کا لقب کیوں دیا اس لیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر امتحان میں سرخرو ہوئے اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ان کو ڈالا اس میں وہ کامیاب ہوئے اسی طرح کا ایک امتحان ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو انہوں نے جانا کہ میرا سب سے زیادہ عزیز میرا بیٹا ہے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا نوازا تھا 86 ایئر کی عمر میں اور سوچئے 86 ایئر کی عمر میں اگر آپ کو کوئی بیٹا ملے اور وہ بیٹا آپ کی طرح بڑا ہو جائے اور اب وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اس کو قربان کر دو تو دل چاہے گا قربان کرنے کا نہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی سرخرو ہو گئے اور اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں قربان کروں بیٹا بھی کتنا زبردست حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے بھی راضی اور انہیں بھی عامی بڑھ لی کہ میں تیار ہوں اور وہ چل پڑے راستے میں تین جگہ پر شیطان نے روکا شیطان نے بہکایا کیا کرنے جا رہے ہیں بیٹے کو قربان کریں گے بھلا بیٹے کو بھی کوئی قربان کرتا ہے جانور قربان کر لو اونڈ دنبا گائیں بکرا یہ قربان کر لو بھلا بیٹے کو بھی کوئی قربان کرتا ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاحول پڑھ کر شیطان کو فرر کر دیا اور وہ یہاں سے بھاگ گیا اور پھر کیا ہوا آپ جب وہاں پر پہنچے قربان گاہ پہ اور جب آپ قربانی کرنے لگے تو حضرت اسماعیل کہنے لگے کہ بابا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے تاکہ محبت نہ آ جائے میری آپ کے دل میں تو آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور قربان کرنے کے لیے جب چھوری چلائی تو اللہ کی برکت سے اللہ کی رحمت سے حضرت اسماعیل کے جگہ جبریل علیہ السلام نے دمبہ لاکر رکھ دیا اور وہاں پر دمبہ زبا ہو گیا اس طرح سے ہم سارے مسلمان پوری دنیا کے اندر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے رحمے ان جانوروں کو قربان کرتے ہیں تو ان جانوروں سے کھیلنا نہیں ہے بلکہ ان جانوروں کی خدمت کرنی ہے ان سے پیار کرنا ہے اور پیار بڑھانا ہے آپ نے دیکھا ہے نا جی کھانا بھی پانی بھی سب دینا ہے اور جی ان سے محبت کرنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا قربانی والے دن کتنے بچے ایسے ہیں جو آنسوں سے رو رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو ان سے محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس نہ یہ کھال جاتی ہے نہ اس کا گوش جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی قربانی آپ کا جذبہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول کرتا ہے اور اس خال اور اس گوش سے ہم یہاں غریبوں کی مستحق لوگوں کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں تو آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ ان سے کھیلیں گے نہیں بلکہ ان کی خدمت کریں گے تو آپ میرے ساتھ تیاریں جرازور سے جزاک اللہ